اسلام علیکم میں جمال تارک اور آج کی یہ ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو لہور کا ویزرٹ کر رہا ہوں گا تو ہماری آج کی جو جننیاں وہ سٹارٹ ہوئی ہے کلر سیدن سے تو کلر سیدن سے اگر آپ برستہ جیٹی روڈ جائیں تو یہ تقریباً ہے 280 کلومیٹرز لہور پڑتا ہے لیکن وہ رستہ سارا صاف نہیں ہے تو روڈ پر کبھی کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے برستہ موٹو ویڈ چیوز کی ہے تو موٹو ویڈ جائن کرنے کے لئے میں کلر سیدن سے سب سے پہلے بلکسر آئے ہوں روات روات سے چکوال اور چکوال سے بلکسر تو بلکسر سے میں نے موٹو ویڈ جائن کی ہے یہ جو بلکسر ہے بلکسر ہے 118 کلومیٹر پڑتا ہے اسے تھوڑا سا شوٹ رستہ اگر آپ کرنا جائیں وہ کلر کار کی طرف ہے جو کہ 108 کلومیٹر پڑتا ہے کلر سیدن سے تو ریزن کلر کار کی جگہ سے میں بلکسر آئے ہوں کہ اس روڈ پہ بھی کام ہو رہا تھا تو میں نے روڈ ویڈ بسیکلی ابوائیڈ کی ہے تو ابھی جہاں سے ہم نے دوبارہ موٹو ویڈ جائن کی ہے بلکسر سے تو بلکسر سے لاور کا جو بھی ڈیسنس ہے وہ 256 کلومیٹر ہے تو آپ کہہ لیں کہ موٹو ویڈ جیٹی روڈ کی جرنی میں جتنا بھی فرق ہے وہ 100 کلومیٹر کا فرق ہے تو فیلالہ ہم یہاں پہ سرسیز پہ سٹاپ کی ہے تو ایسی ریفرشمنٹ کے لئے تو آگے چلتے جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے ایسی آگے ابھی کھیبرا کان آئے گی وہ آپ کو کھیبرا کان میں بھی وجہت کروں گا جو کہ دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے تو باقی ایسا جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے رستے میں میں آپ کو عرض کرتا جوں گا اور چیزیں آپ کو دکھاتا جوں گا تو اس وقت ہم کھیبرا کے پاڑوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں جو کہ دنیا میں نمک کی کان کا سب سے بڑا ذکیرہ ہے تو یہ پاڑ آپ کو نظر آرہے ہیں میرے دنیا میں یہ چھوڑا کی کان میں اچھا یہ ایسیان اسالیاں سے اچھا بریج آپ یہاں پروس ہاں کٹھا یہ موٹر بھی ایسیان ہے سب سے چھوڑا پھو دے چھوڑا پھوڑا 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 چھوڑا پھوڑا 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 اچھا تو ہم لوگ لوگر بھی پہنچ چکے ہیں جی تھوکر نیاز بیگ انٹرچرین سے ہم اترے ہیں تو یہاں سے تقریبا چھے کلومیٹر کا ہمارا سفر ہے جو کہ ہمیں سیدھا داتا دربار لے کی جائے گا سب سے پہلے انتظار بات جا کے آزری دیں گے اسلام کریں گے اس کے بعد ہم باقی گمیں پھریں گے پہلے تک کھڑے دیں گے مگتا کھڑے ہمیں گے سب سے پہلے تو دارا درباد کے ساتھ بلکل فائر مزار کے ساتھ تھی جو سامنے آپ پر نظر آ گئے بڑی کمشد سے محجد انہوں نے بنائی ہے جہاں پر آپ نماز اللہ کر سکتے ہیں یہ محجد شمینار ہیں جو آپ سامنے نظر آ رہے ہیں محجد تو بڑی کم کشش تھے اور میرا دل تھا کہ اندر جا کے اس کی ویڈیو بنا لوں لیکن جس وقت ہم محجد پہنچے تھے تو انہوں نے مسجد کے اندر جانے قبل دل کہتی ہے آپ باید نماز اللہ کر سکتے ہیں لیکن دروازے بنتے آپ اندر نہیں جا سکتے لیکن دکھنا یہ مسجد ماشاء اللہ بھائی پیاری نظر آ دی تو یہ سیریہ نیچے سے آئی ہے جہاں سے آپ جو باید سائٹ پیس کی دیوار لکھتے ہیں جو باید سائٹ پیس کی دیوار لکھتا ہے جو باید سائٹ پیس کی دیوار لکھتا ہے آپ کس جوہ خوال کے لئے مصاد نظر آ زشns جو مزد پیس کی دیوار بختی طور پ الورا تو اس کے بعد ہم پڑے مینے پاکستان آ آنڈیا اور چڑے مل ہر آپ کو دکھا ہوں اندر داخل ہوتے جائیں اور آپ جیسک نے زالا ہوتے جائیں یہ ساد میں دنیا طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بدشائی مسجد ہے اور یہ پر بدشائی کلاب بھی اس کے بالکل آپوزیٹ ڈائیں دو منارے تو ابھی میں آپ کو منارے پاکستان اور بدشائی مسجد کا ڈراؤن ویو دکھاتا ہوں میں اپنے ساتھ اسٹرے پہ ڈراؤن کیمرا سپیشلی ساتھ لائے تھا تاکہ میں نے کائن دونوں چیزوں کا ڈراؤن ویو لے سکوں تو دیکھتے ہیں ڈراؤن ویو تو بہت ہی پیار آتا ہے جی سب سے پہلے یہ مسجد آپ کو سامنے میں نظر آ رہی ہے یہ بدشہ مسجد ہے تو ابھی اس کے بعد میں آپ کو امینور پاکستان کا ڈراؤن ویو دکھاتا ہوں اس کا پارک جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس پارک میں آپ کو دیکھا جائے وہ دوسری طرف بدشہ مسجد کے منارے پاکستان موجود ہے ایک کے طرف سے رسلا جاتا ہے اگر آپ پر ایکی سی پارک میں انٹر ہوں سب سے سامنے پہلے آپ کے منارے پاکستان آئے جاؤں اور پھر میں سے اگر آپ سیدھے چلتے جائیں تاکہ جا کے دائیں آت کے اوپر بدشہ مسجد اور بائیں آت کے اوپر بدشہ ہی کلا آتا ہے تو یہ منار جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ منارے پاکستان کلاتا ہے اور لوگ جو بھی لوڑ آتے ہیں وہ منارے پاکستان کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ منار اس جگہ پر بنا گیا ہے جہاں مارچ نینٹنگ فورٹی کو قدیعز ہم نے جلسے سے کتاب کیا گیا تھا جس میں انگریز کیونکہ سورت انگریز اکومہ تھی تو اس وقت قدیعز ہم نے جلسے میں انگریز سے علاق ملکت پاکستان کے لیے مطالبہ کیا تھا جہاں پہ مسلمان اپنی ملادہ زندگی گزار سکے اپنے مذہبی اصلوں کے مطابق تو جی جگہ پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد اس جگہ کے پاکستان میں اس منار کی تعمیر کی گئی تھی تو جب یہاں پہ جلسہ ہوا تھا اس وقت اس کا پاکستان کا نام منٹو پارک تھا کیونکہ یہ بڑا مشہور ہے کتابوں میں آتا ہے کہ تیس مارچنے سے چلے اس کا منٹو پارک میں جلسہ ہوا تو یہ وہ جگہ ہے اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد اس پاکستان کا نام منٹو پارک سے تبدیل کر کے علامہ اقبال پارک رکھ دیا گیا اور آج تا لوگ سے گریٹر علامہ اقبال پارک کہتے ہیں یہ جو منار ہے اس منار کو جی رشن بون پاکستانی آرکیٹیکن سید الدین مراد نے دیزائن کیا تھا اور یہ جو نقشہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے پانی میں یہ پاکستان کا نقشہ انہوں نے یہاں پہ دلکل منار پاکستان کی اقبال میں بنایا ہوا ہے جو کہ بڑا خوبصورت بھی ہوئے موسیقا موسیقی میں نے سوچا کہ ساتھ میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دیتے ہیں تو یہ جی علام اقبال رحمت اللہ علیہ کے امزار تندرونی مناظر لوگ آ رہے ہیں ہر ساتھ فاتح خانی کر رہے ہیں ہر ساتھ بہت جا رہے ہیں تو یہ ہے جی بدشاہ مسجد لہور جسے مغلیہ دور کے بدشاہ ارنگزیب علمگی نے تعمیر کروایا تھا اور اسے تعمیر ہونے میں دو سال لگے تھے یہ جو مسجد ہے یہ تپی بن سکسٹین سیمٹی ون میں تعمیر کی گئی تھی اور اس مسجد میں ایک وقت میں ایک لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اور دو سال کے مدد کے بعد سکسٹین سیمٹی تری میں اس مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تھا اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا تو اس وقت یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی اور آج کل یہ پاکستان کی دوسری اور دنیا کی چھٹی بڑی مسجد ہے تو پوری دنیا سے جو بھی لوگ پاکستان میں وزر کے لیاتے ہیں وہ لوگوں میں ہوگا جو بھی طریق سے مدد کرنے کے لوگوں ہیں تو وہ طریقے میں پناہ کی دیکھنے کے لاؤزور آتے ہیں اور انہیں یہ سب سے امپورٹن پاکتا بھی بچ ہے مسجد جو کی طریقے میں بڑی حمیت کی حمیل ہے یہ جو مین سامنے دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انٹرینس ہے یہاں سے آپ اچھے مسجد میں انتر ہوتے ہیں اور اس کے دوہر بہن دونے جانب کے وزو خانے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ وزو کر سکتے ہیں اپنوں کے لئے لادہ وزو خانے کا انشان کی گئے اور نبو کے لئے لادہ وزو خانے کا انشان کی گئے تو اس کے بعد آپ چلتے ہیں تو دھر اس تقریبا دو منٹ کی وک ہے اس کے بعد آپ مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں داخل ہون اس پہلے اس کے مختلف دروازے ہیں ہم ابھی میند دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہوتا آپ کو جو کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے مسجد میں اس وقت سکسٹین سمٹی پن میں اس کے اوقات جو کام کیا گیا تھا ابھی تک ہوا ایسا ہی ہے لیکن بڑا خوبصورتی سے انفاصل سے کام کیا گیا تھا جو کہ اپنی مثال آپ یہ ہے اور آج کال کے زمانے میں اس طرح کا کام ممکن نہیں ہے اور کرگر انہیں بڑی میند کی تھی اس دور میں اس مسجد کو تمیر کرنے کے لئے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک بات افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس مسجد کی اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کی کو بھی کافی ساری مرمت کی ضرورت ہے اگر اس میں آپ فنوس دیکھیں جو اس وقت میں فنوس لگائے گئے تھے جو بہت قیمتی فنوس ہے آج کال ان کی عالت کافی غیر ہو چکی ہے تو اس کے اوپر مرمت کا کام چاہئے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان اور جو بی کمیٹی ممبران ہیں جو کہ اس وقت اس مسجد کو رن کر رہے ہیں اور جن کے اندر ان کے ساری انتظام ہیں امور کو سنبالتے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ اس کو سوائی کا انتظام کیا جائے اور ان فنوس آج دیوارے پر جہاں جو مرمت کی ضرورت ہے یہ مرمت کی جائے کیونکہ یہ ہمارا ایک قیمتی حساسہ ہے اور ہمیں اس حساسے کو زیادہ نہیں ہونے دینا چاہئے ہمیں اسے بچانا چاہئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں دوسری انٹرنس میں اس کا ایک بڑا فنوس لگا ہوا ہے اور یہ نمازی اندر اس وقت نماز ادا کر رہے ہیں ہم نے بھی نمازی عزت سے یہاں پر ادا کی ہے اور اس کے بعد ہم اپنی اگلی منزل پر روان دباؤں گے تو مسجد کے اندر عورتوں کے لئے الادہ پردے میں نماز پڑھنے کے انتظام کیا گیا ہے اور مردے کے لئے الادہ نماز پڑھنے کے جگہ حضورد ہے تو جب یہ آپ آئیں آپ مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو بائیں آپ کے پر عورتوں کے لئے نماز پڑھنے کے انتظام ہیں اور بائیں آپ کے پر مردے کے لئے نماز پڑھنے کے انتظام ہیں تو جیسے ہی آپ بچھائی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل سامنے یہ جو عمارت دلی نظر آئے بھی آپ کو یہ بچھائی قلعہ ہے تو بچھائی قلعہ کے ساتھ یہ جو لفت سائد کے اوپر مراجہ رنگیسن کے دو میں یہ دو دوارہ بھی گنایا گیا تھا تو یہاں سے ہم لوگ بچھائی مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے تھی وجیز دروازے کے باہر کے مناظر ہیں یہ کہ اپنی مثال آپ یہ جیسے وہ گردو آ رہا ہے جیسے انجید سن کے دور میں کمیر کیا گیا تھا تو باقی سب جگوں کا ویزٹ کرنے کے بعد شام میں ہم نے جا رہے ہیں واقعہ بارڈر کی طرف جہاں پہ ہم لائپ ریٹ دیکھیں گے ہمارے دوستوں نے ہمارے لئے جہاں پہ ٹکٹ سارے ڈی بک کی ہو گئے تو آپ کو جہاں پہ واقعہ دو جنڈے نظر آ رہے ہیں ایک جنڈا پاکستان کا جو کہ ماہی طرف ہے اور اسے پیچھے دوسرا جنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ انڈیا کی طرف ہے جو کہ انڈیا کا جنڈا ہے تو ابھی ہم وہاں پہ جائیں گے تو اس کے بھی تھوڑے سے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں ویسے میں نے ایک علاہ تھا ویڈیو بنائی گیا والدہ بارٹی کی فل پیٹ کی کہ آپ میری یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور انجائے کر سکتے ہیں تو ابھی انہیں انتظر ہو رہے ہیں یہاں پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ مال بنا ہوگا ہے بڑا مزا آتا ہے ویڈیو میں تو میں کچھ کپچر کرنے کوشش کروں گا لیکن جو چیز آپ کو یہاں پہ لائپ دیکھنے کو ملے گی وہ مزا آپ کو ویڈیو میں مزا آ رہ گا میں پسلے رکمنٹ کروں گا اگر جب کبھی بھی آپ کا لوگ تچکر لگے تو اس جگہ کو ویڈیو کرنا مات بولیں لازمی واقع باڑھ رہیں اور آنے سے پہلے یہاں پہ فون کارل کر کے اپنی ریزرویشن کروار دیں تاکہ پھر آپ کو یہاں پہ آکھر ٹکس پر پیشو نہیں کریں کس طرف اوپر جانا ہے کنہ در اسنا موسیقی 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 پاکستان 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 موسیقی 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 تو ہماری صاحب بلکل اس بار کے ایک میٹر باہر تکیر ہو جو پیچھے بار نظر آئی ہے وہ دو تین سو میٹر پیچھے ہٹ کے ہے تو یہ تھا یہ ہمارا ٹوٹل لہور کا وزٹ اس کے بعد ابھی ہم واپس جائیں گے کھانوں کھائیں گے کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویٹی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے قضاء ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے مغین جزار کیجئے تب تب کے لیے اجازت دیں اسلام علیکم اللہ حافظ